سرکار کی طرف سے ایک اسکیم ہے راشن کارڈ کی جس کا یہ راشن کارڈ بنتا ہے تو اس کو سرکار کی طرف سے بہت ساری سہولیات اور مالی امداد ملتی ہے مثلا اس کو راشن ملتا ہے اور دوسرے وضائف ملتے ہیں تو یہ راشن کارڈ بنوانا سب کے لیے صحیح ہے جائز ہے یا بعض لوگ بنا سکتے ہیں اور بعض نہیں تو محترم سامین سرکار نے جو یہ اسکیم راشن کارڈ بنوانے والی نکالی ہے یہ سب کے لیے نہیں نکالی بلکہ غریبوں کے لیے مالداروں کے لیے راشن کارڈ کی اسکیم نہیں ہے سرکار نے جب راشن کارڈ کو نکالا تو اس کے لیے کچھ شرطیں بھی لگائی ہے کہ یہ لوگ بنوا سکتے ہیں اور یہ لوگ نہیں بنوا سکتے ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی سالانہ تین لاکھ سے زیادہ ہے وہ نہیں بنوا سکتے ہیں اور جن کی آمدنی تین لاکھ یا تین لاکھ سے کم ہے سالانہ وہ اس راشن کارڈ کو بنوا سکتے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم ہے یہ سرکار کی طرف سے شرطیں لاغو کی گئی ہے تو اب اسی حساب سے شریعت کا مسئلہ بھی ہوگا جن لوگوں کے پاس جن لوگوں کی آمدنی سالانہ تین لاکھ سے زیادہ ہے تو شریعت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے راشن کارڈ بنوانا جائز نہیں ہے تین لاکھ یا تین لاکھ سے کم جن کی آمدنی ہے وہ ہی بنوا سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے جائز ہے اب ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ ہر آدمی بنوا رہا ہے راشن کارڈ سرکار کی نظر میں اپنے آپ کو غریب دکھا رہا ہے کہ میں تو بہت مزدور قسم کا آدمی ہوں غریب قسم کا آدمی ہوں اور میں مستحق آدمی ہوں تو وہ راشن کارڈ بنوا رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے سرکار کی اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے لیکن بھائی جب سرکار نے یہ اسکیم سب کے لیے نہیں بنائی ہے تو غریبوں کا حق آپ مار رہے ہیں یہ غریبوں کا حق ہے راشن کارڈ اب غریبوں کے پاس اتنا راشن کارڈ نہیں پہنچ پاتے جتنے جو ہے امیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ راشن کارڈ بنانے والوں سے ان کے تعلقات ہیں اٹھ بیٹھ ہیں اور کچھ پیسے لے دے کر بنوا لیتے ہیں تو جن جو لوگ مالدار ہیں جن کے آمدنی تین لاکھ سے زیادہ ہے ان کے لیے راشن کارڈ بنوانا شریعت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے